بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈے بھی سٹارٹ سیکنڈ ٹائپ ایکویشن ریلیٹڈ ایکسرسائیز 1.2 تو آپ دیکھیں یہ ٹائپ ٹو ہے یہاں پہ ایکویشن اس فارم میں دیا گیا ہوگا اس کو قواریٹ ایک فارم میں ریڈیوز کریں گے اور پھر اس کا سلوشن سیٹ نکالیں گے پی آپ ایکس ایکنس اینی پولینامیا پلس بی بی اس اینی نمبر وان، ٹو، تری، فور اور پی آپ ایکس ایکنس اینی پولینامیا ایکویلز کانسٹنٹ یعنی اس طرح کا کچھ ایکویشن ہوگا فور ایکزامپل ایکس پلس بی اس اینی نمبر وان بائی ایکس ایکویل فور ایکزامپل ٹو اس طرح کے کچھ ایکویشنز ہوں گے تو وہ ہم نے سال کرنے پڑیں گے تو ان کو سال کرنے کیلئے ان کو فردر ایکسپلین کرنے کیلئے ہم ایکسرسائز سے کوششن نمبر فور سٹارٹ کریں گے تو اب دیکھیں کوششن نمبر فور ہے ایکس پلس ٹو مائنس ون بائی ایکس پلس ٹو ایکویل تری بائی ٹو تو یہ ہے پی اپ ایکس مائنس اور پلس مائنس ون یعنی بی کی جگہ پہ مائنس ون آیا ہے ڈیوائیل بائی ایکویشن کو ریکھتا ہوں ساتھ اور ایک ٹم کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو ٹو انٹو ایکس پلس ٹو انٹو ایکس پلس ٹو مائنس ٹو انٹو ایکس پلس ٹو ٹو ون بائی ایکس پلس ٹو ایکویل ٹو انٹو ایکس پلس ٹو انٹو تری بائی ٹو ٹو انٹو ایکس پلس ٹو کو میں نے اسٹرم کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کیا ٹو انٹو ایکس پلس ٹو کو میں نے اسٹرم کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کیا اور 2 into x plus 2 کو اس ٹرم کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کیا یا constant کے ساتھ بھی ملٹیپلائی کیا تو آپ دیکھیں چون یہ x plus 2 whole square ہوتا ہے تو یہ a plus b whole square فارمونے سے بھی further simplify ہو سکتا ہے اور اگر آپ simple product کرنا چاہو تو بھی یہ ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں x کو میں x سے ملٹیپلائی کرتا ہوں اور x کو میں 2 سے ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا x square اور یہ ہو جائے گا 2x پھر 2 کو x کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہوں اور 2 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا ہوں تو یہ ہو جائے گا 2x plus 22004 minus اب x plus 2 numerator میں بھی ہے اور x plus 2 denominator میں بھی ہے تو جب numerator اور denominator میں common factor ہو تو وہ ایک دوسرے کو cancel کرتے ہیں x plus 2 x plus 2 cancel ہو جائیں گے minus 2 multiply 1 2 ones are 2 آ جائے گا دیکھیں 2 اور 2 cancel ہو جائیں گے اور یہاں پہ 3 into x plus 2 آ جائے گا تو آپ دیکھیں 2 into x square 2x اور 2x کو جب ہم add کر لیں تو یہ 4x ہو جائے گا plus 4 plus 4 minus 2 equal 3 x x کے ساتھ بھی multiply کریں گے اور 3 کو 2 کے ساتھ بھی multiply کریں گے تو جب 3 کو x کے ساتھ multiply کریں تو یہ 3x آ جائے گا جب 3 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو 6 آ جائے گا अब form ہے اس میں لانا آئے تو یہ 2x square plus 8x اپنی جگہ پہ آئے گا 8 minus 2 سے 6 آتا ہے equal 3x plus 6 تو اب جو right hand side پہ جتنی بھی terms ہیں ان کو left hand side پہ shift کریں گے تو یہ plus 3x ہے یہ minus 3 ہو جائے گا یہ plus 6 ہے یہ minus 6 ہو جائے گا plus 8x plus 6 minus 3x minus 6 equal 0 تو اب دیکھیں اس کو arrange کرتا ہوں 2x square plus 8x minus 3x plus 6 minus 6 equal 0 تو ایک cancel ہو جائیں گے یہاں پہ 2x square plus 8x minus 3x سے plus 5x آ جائے گا equal 0 تو اب یہ quadratic standard form میں convert ہو گیا یعنی یہ equation جو تھا quadratic form میں reduce ہو گیا تو اب اس کو quadratic formula سے بھی solve کر سکتے ہیں factorization سے بھی کر سکتے ہیں اور completing square سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اگر میں ان دونوں terms میں سے x کو common لوں taking x is common تو x کو common لیتے ہیں تو یہاں آ جائے گا 2x plus 5 equal 0 so it means x equal 0 x solution set 0 آ گیا اور دوسرا 2x plus 5 equal 0 اب دوسرا solution set نکالیں گے تو اب دیکھیں 5 کو right hand side of the equation shift کرنا پڑے گا equal minus 5 اب 2 کا x کے ساتھ relation product ہے یعنی multiplication ہے تو equation میں جب بھی ہم multiplication کو cancel کرتے ہیں تو ہمیں division operation perform کرنا پڑتا ہے so divide by 2 both side we will get 2x by 2 equal minus 5 by 2 تو یہ cancer ہو جائیں x equal minus 5 by 2 آ جائے گا تو ایک solution set ہمارا 0 آ گیا اور دوسرا solution set minus 5 by 2 آ گیا 0 ہوا اور یہ دوسرا minus 5 by 2 آ گیا اب اس کے بعد اور questions check کرتے ہیں کہ وہ کون سے type سے solve آ سکتے ہیں یہ fourth part the question number 1 x plus 2 minus 1 by x plus 2 equal 3 by 2 اس کو ہم نے quadratic form میں reduce کیا 2 into x کو ہر ایک term کے ساتھ multiply کیا تو یہاں پہ بھی 2 into x plus 2 کو x plus 2 کی ساتھ بھی multiply کیا 2 into x plus 2 کو 1 by x plus 2 کے ساتھ بھی multiply کیا 2 into x plus 2 کو 3 by 2 کے ساتھ بھی multiply کیا تو اب دیکھیں ادھر یہاں پہ 2 into x plus 2 اور x plus 2 کا product جب لیا تو ہمارے پاس x plus 4 x plus 8 x plus 6 آگیا اور right hand side میں 3 x plus 6 آگیا تو right hand side کو shift of the equation shift کیا تو here right hand side shift to plus 3 x minus 3 x 6 minus 6 6 گیا تو اس کو فردر سال کیا تو ہمارے پاس 2 x square plus 5 x equal 0 آگیا اس کے بعد ہم نے کیا کیا دونوں terms میں x کو common لیا جب ہم نے x کو common لیا تو 2x plus 5 آگیا اور x equal 0 آگیا 2x plus 5 equal 0 آگیا تو x solution set ہمارے پاس 0 آگیا plus 5 کو ہم نے right hand side of the equation shift کیا یہ minus 5 ہو گیا یہ پہ x ہمارے پاس minus 5 by 2 آگیا تو ایک ہوا 0 اور دوسرا minus 5 by 2 تو اس کے بعد جو questions ہیں یعنی question number 1 میں جو parts ہے part number 5 x minus 4 by x equal 2 اور 6 part x plus 2 by x minus 2 minus x minus 2 x plus 2 equal 5 by 6 تو یہ جو 5 part ہے آپ نے یہ خود ہی سوال کرنا ہے اور 6 part میں توڑا سا کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ خود کریں گے تو اب یہ 6 part equation number 1 x plus 2 by x minus 2 minus x minus 2 by x plus 2 equal 5 by 6 call this equation first equation number 1 تو دیکھیں x plus 2 or x minus 2 call let y equal x plus 2 or x minus 2 call this 2 equation number 2 تو دیکھیں اس طرح لکھ سکتا y denominator 1 ہے اور x plus 2 or x minus 2 تو جب آپ دیکھیں ادھر یہ x minus 2 or x plus 2 ہے یعنی یہاں پہ x minus 2 denominator ता वो numerator है और यहाँ पे denominator ता वो denominator है तो जब हम इसको denominator को numerator में shift करते है और numerator को denominator की जगा पे shift करते है तो यह भी shift हो जाएगा 1 by y आ जाएगा तो equation first में इसको हम third equation करेंगे तो first equation में आप second equation और third equation को put कर लेंगे तो x plus 2 और x minus 2 की जगा पे y को put कर पड़ेगा और x minus 2 और x plus 2 की जगा पे 1 by y को put second and third equation in first x plus 2 by x minus 2 की जगा पे y को put करते है minus x minus 2 और x plus 2 की जगा पे 1 y को put करते है equal 5 by 6 आजाएगा तो आप देखे यह एक denominator मे y है और दूसर denominator मे 6 है तो इसका 6y हुआ तो हर एक term के साथ 6y को multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 6y square minus yy cancel हो जाएगा 6 6 6 6 cancel हो जाएगा 5y 6y square अब 5y इस equation को quadratic standard form मे reduce करना है तो यह minus 5y आजाएगा और यह minus 6 हो जाएगा तो देखे 6y square 6y square minus 5y minus 6 equal 0 तो quadratic equation का standard form है यह आपने इसके बाद factorization सी हो सकता है completing सकता है quadratic formula सी हो सकता है आपने इसके बाद जो भी कुछ problem हुआ कमेट सेक्षिन में पूछ सकते हो तो this is enough for today thank you very much take care Allah peace